میری آپ سبزرات سے درخواست ہے کہ مجھے تو آپزرات کے اس جلسے کا سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج یہاں آپزرات کے ہاں سنی کانفرس کا اعترام ہے میں نے لہور سے سفر کیا ہے اور لہور ہی بابا چانا ہے میرے سفر کے غرض و غایت آج اپنے مقدوم اور مقدوم زیادہ حضرت مولانا قادر زہرال حسین صاحب دامت برکاتہ ہم سے جو ملک عزیز کی تازہ صورتحال ہے ان کے ساتھ مشورہ کرنا تھا ان سے رہنمائی لینی تھی میں صرف اس کام کے لئے حاضر ہوا اور ابھی ہی مجھے واپس جانا ہے میرا خیال یہ تھا کہ میں آبزرات سے اجازت لے لوں گا لیکن مجھے حضرت نے حکم فرمایا کہ دس منٹ دوستوں کے ساتھ جلو آگئے تو ملاقات ہو جائے گی میں حضرت کے حکم کی تعبیل میں بیٹھا ہوں اب میں آبزرات سے درخواست کرتا ہوں کہ گلشتہ ڈیڑھ دو مہینے سے ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک عزیز میں ایک بحث کل رہی ہے دو ہزار اٹھارہ کے اندر الیکشن ہونے ہیں اس الیکشن کے لئے دو اکتوبر کو ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی اور اس قرارداد میں گورنمنٹ نے جان بوجھ کر بہت ساری ایسی چیزیں شامل کر دیں ہماری جتنی دینی قوتیں تھی ان کو بھی کوئی پتا نہ چلا ان حضرات کو بھی انہوں نے اندھیرے کے اندر رکھا کہا کچھ اور کیا کچھ جو طاقتیں امریکہ وغیرہ کے کہنے پر قادیہ ایلیو کو فائدہ پہنچانا چاہتی تھی انہوں نے اس کے اندر ایک گھپلا کر دیا میرے بھائیوں ہوا یہ تھا کہ جس وقت آج سے تنتالیس سال پہلے آپ کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیہ ایلیو کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو آپ حضرات کے بزرگ حضرت مولانا مکتی محمود مولانا شامن درانی پروفیسر غفور احمد مولانا غلام غوث عزاروی مولانا عبدالحق مولانا صدر شہید مولانا عبدالمصطفیٰ عزاری چودری ظہور الہی وغیرہ اس وقت یہ جتنے حضرات مجلس عمل کے ممبر تھے اس پارلیمنٹ کے اندر بھی بوجود تھے گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے مذاکرات میں یہ مسئلہ دیرے بحث آیا کہ کل ہم نے قرارداد منظور کرنی ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں لیکن اگر قادیانی اس قرارداد فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو پورے ملک میں ایک ایک گھر سے قادیانیوں کو تلاش کر کے ان کو قانون کا پابند بھرانا یہ بہت مشکل مسئلہ ہوگا ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا سوال پیدا ہو جائے گا قانون کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ قادیانی قانون کے راستے سے مجبور ہو جائے کہ وہ قانون کو تسلیم کریں اس کے لئے تیئے کیا گیا کہ آپ حضرات ایک حلف نامہ تیار کریں پورے ملک کے تمام تر لوگوں نے شناختی کارڈ بنوانا ہے شناختی کارڈ میں حلف نامہ ہو کہ میں حضور علیہ السلام کو آخری نبی سمجھتا ہوں آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں جیسے حلف نامہ پر مسلمانوں حلف نامہ پر دست نہ کریں اب قادیانیوں نے اگر ووٹ بنانا ہے اور وہ اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہے تو وہ مسلمانوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو مرزے کے کفر پر دست کرنے ہوں گے اور اگر مرزے کے کفر پر دست نہیں کر سکتے تو پھر شناختی کارڈ کے فارم میں جو مذہب کا خانہ ہے وہاں اپنے آپ کو مسلمانی لکھ سکیں گے آپ حضرات کی دینی قیادت نے ایک ایسا اہنی شکنجہ تیار کر دیا کہ قادیانی اگر مسلمانوں میں نام لکھوائیں تو مرزے کے کفر پر دست کریں اور اگر مرزے کے کفر پر دست نہیں کرتے تو مسلمانوں میں نام نہیں لکھوا سکتے اور پاسپورٹ جس میں بنوانا ہے وہ بھی یہ فارم پور کریں جس میں ووٹر لسٹیں بنوانی ہیں وہ بھی یہ فارم پور کریں نتیجہ یہ کہ ہر آدمی کی ضرورت ہے ووٹر میں نام لکھوانا ہر آدمی کی ضرورت ہے شراستی کار بنوانا جنہوں نے پاسپورٹ بنوانے ہیں وہ اس طرح دو چار پانچ اہم سیجے تیار کر لیا گئے کہ وہاں بھی یہ حرف نامہ ضروری ہوگا وہاں بھی وہاں بھی اب قادیانیوں کے لئے مشکل پیدا ہو گئی مسلمانوں میں نام لکھوائیں تو مرزے کے کفر پر دست کریں اور اگر مرزے کے کفر پر دست نہیں کرتے تو مسلمانوں میں اپنا نام بھی نکوا سکتے یہ ان کے لئے اعین کے اندر ایک جو ہے وہ اس کا حل یہ نکالا گیا برادرانِ عزیز آپ ادرات کے ملکِ عزیز میں آگے کل کر جنابِ بھٹو صاحب کے بعد انیس سو چوہتر میں گھٹو صاحب کے دور میں ووٹر لسٹوں کے مطالق الیکشن کمیشن نے اس زمانے میں نوٹیفکیشن کر دیا تھا کہ قادیانیوں کی علیہ دا فرستے بنے گی مسلمانوں میں وہ نام نہیں لکھوا سکیں گے جنابِ جنرل زیاء الحق صاحب آئے تو بھی یہ قانون جاری رہا آپ ادرات کو یاد ہوگا کہ زیاء الحق صاحب کے زمانہ میں مولوی مشتاق صاحب ہمارے ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس بھی رہے پنجاب کے لاہور کے ان کو چیف الیکشن کمیشن بنایا گیا اس نے حلف نامے کے اندر ملدہ ناصر احمد سے ملاقات کے بعد حلف نامے کے اندر تبدیلی کی کرونوں فارم چھک چکے تھے گھوٹر لسٹوں سے متعلق ہمیں بات میں تت پتہ چلا ہمارے حضرت محمد شریف جلدری حضرت محمد تاج محمود یہ حضرات جا کر حضرت محمد محمود صاحب کو ملے وہ بیمار تھے اپنا ہسپتال کے اندر داخل یہاں وہ ملٹری ہسپتال میں لواب ناصر اللہ صاحب کی ڈیوٹی لگی انہوں نے جا کر جنرل جول حق کے ساتھ ملاقات کی چنانچہ وہ کرونوں فارم ضائع کرنے پڑے اور دوبارہ فارم مسلمانوں کی مرضی کے مطابق تیار ہوئے میرے بھائیوں اس زیالہ کے بعد آگے چل کر پھر دور آتا ہے پرویش بشرف کا اس زمانے میں قادیہ جو نے پھر سازج کی تفصیلات ہیں میں ان تفصیلات پر نہیں جاتا فلیٹی ہوٹل میں تمام مقاتبیں فکر تمام مذہبی جماعتیں ان کو بلا کر دوبارہ جناس طلب کیا پرویش بشرف کو کہا کہ ایک ہفتے کا آپ کو نوٹس ہے ایک ہفتے میں آپ یا تو مسلمانوں کی اور قادیہ جو کی فرستے علیہ دا علیہ دا کریں اگر آپ فرستے علیہ دا نہیں کرتے تو ایک ہفتے کے بعد ہم تحریک چلائیں گے کریم کے کرم کو دیکھو اللہ پاک پروردگار عالم کے فضل کو دیکھو وہ پرویش بشرف جس کی گردن کا سریعہ اتنا وہ اپنا کھڑا تھا مجال ہے کہ وہ کسی کی بات سنے ادھر اعلان ہوا ایک دن چھوڑ کر ہفتہ بھی ابھی پورا دیں ہوا آج اعلان ہوا اگلے دن پرویش بشرف کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم نے مسلمانوں کا مطالبہ تصریم کر لیا قادیانی حسن سابق غیر مسلم رہے گی اور ان کی گوٹر لسٹے بھی انہیدہ بنے گی میں بھائیوں یہ سلسلہ چلتا رہا اب یہ جو جناب میاں نواز شریف صاحب ہیں یہ اور ان کی حکومت کتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے کمیٹی کے تمام تر اجلاسوں میں علماء کے ساتھ مذہبی قوتوں کے ساتھ بادا کیا کہ ہم اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کریں گے آخری موقع پر جو ڈرامٹ تیار کیا وزارتِ قانون میں اس کے اندر لوشا رحمان اس کے اندر آمیر رحمان ڈیپٹی اٹارنی قادیانی اور اس کے علاوہ خود قادیانی کا واحد برطانیہ کا جو ہے رومن ریس کا ایک نویندہ وہ بیٹھے اپنی بلزی کی ترمیمات کر لیں میرے بھائیوں توجہ کریں اس وقت پورے ملک میں دینی طوبتوں کو گالی بنا دیا گیا پورے ملک میں علماء کرام پر کیس بنے دعشت گلدی انتہا پسندی کے اجزام لگے لیکن رحمتِ عالم کی ختمِ نبوت کا اس سے بڑھ کر آپ حضات اور کیا اجاز دیکھیں گے کہ پنویں صدی میں اللہ رب العزت نے ہر چند کے پوری دنیا ملکن امت کو کمزور کرنے پر تلی ہوئی آئے ادھر انہوں نے ملزی کی ترمیم کی ادھر پی بی پر اعلان ہوا ایک رات میں کراچی سے لے کر خیبر تک پورے اسلامیانِ بطن رحمتِ عالم کی ختمِ نبوت کے توفل کے لیے جگ جان ہو کر کھڑے ہو گئے اور پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ انہونا واقعہ پہلی مثال قیم ہوئی کہ آج انہوں نے کوئی ترمیم پیش کی ایک دن چھوڑ کر اگلے دن اس ترمیم میں ان کو ترمیم کرنی پڑی گورنمنٹ میں چوکائے کی تھی ان کو وہ چانٹنی پڑی قادیانی بھی اپنے انجام کو پہنچے لیکن اس میں بھی ایک ڈھبلا ہو گیا وہ میں تفصیلات میں نہیں جاتا اس کے لیے ہم نے برابر جدو جہچاری رکھی لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ ہمارے جمعیت علماء اسلام نے پارلی منٹ کے اندر ترمیم جمع کرائی گورنمنٹ نے کہا کہ آئندہ اسمبلی کے اجلاس میں اس کو منظور کریں گے سیون بی اور سی کو بھی بحال کریں گے لیکن جب اسمبلی کا اجلاس ہوا آنے بہانے کر کے چار دن کے بعد آن کرتے ہیں کل کرتے ہیں چار دن کے بعد اجلاس ختم کر گیا اور وہ ترمیم جمع نہیں ہونے دی ترمیم جمع نہیں ہونے دی جس کا نقصان یہ ہوا کہ ادھرن الیکشن کمیشن نے فرستے بنانی شروع کر دی ہمارے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ سیون بی سی بحال نہیں ہوئی الیکشن کمیشن فرستے بنا رہا ہے ایک بھی بوٹ اگر کانگیاں انہوں پر مسلمانوں کے ساتھ درد ہو گیا یہ تو ہماری شکاست ہوئی ہم نے ہائی کوٹ میں کیس دائر کیا اللہ نے کرم کیا آج درخواد دائر کی اگلے دن سوال نہ تو کہو اگلے دن ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا فیصلہ دیا کہ جو ترمیم کی یہ ساری کل عدم پجلے سارے قانون بحال اس کے مطابق ایک برست نہیں بن سکتی جو کچھ کرنا ہے پجلے کے مطابق کرو ہمیں شدے مل گیا گورنمنٹ کی تمام تر خواہشات کے ہو کر عوض پڑ گئی بھائیوں تفصیلات ہیں پھر ایک اجلاس ہوا اس اجلاس میں پارلمانی گروپ کے تمام تر رمید گئے اس میں مسلم لیگ اس میں قابلی اس کے اندر پی پی آئی اس کے اندر جماعت اسلامی اس کے اندر نیزہ مامی پارکی اس میں جمعیت علماء اس میں اکنبو ایم کیو ایم والے ساری پارکییں جمع ہوئیں ان کے سامنے رکھا گیا کہ حالات یہ ہو گئے ہیں ہائی کوٹ نے بھی صدی دے دیا ہے انہوں نے کہا فوری اجلاس ملو اور مسلم کو حال کرو ہم سب ختم نمور پر ووٹ دیں گے میرے بھائیوں سنیں میں آپ اجلاسے سوزی ادھر در کیا دیکھتا ہے میہا میرے بھائیوں بیٹھ جائیں صرف آ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں اللہ حفاظ پروردگار آدم کے آپ دوست کرم کو دیکھیں ادھر اسمبلی ادھر یہ ہو رہا تھا ادھر ہمارا خالہ عاصف جو وزیر دفاع ہے یہ گئے باہر امریکہ نے ان کو کہا کہ ختم نموت کا قانون ختم کرو ایک اجلاسوا لندن میں اس میں ہومر ریس ٹویشن کا جو برطانوی نمیندہ تھا اس نے ہمارے وفظ کے ارکان سے مطالبہ کیا کہ اس قانون کو ختم کرو امریکہ برطانیہ یہ منصوبیں بنا رہے کہ قوم قانون کو ختم کرو من جانب اللہ غیر کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ اس جبعہ رات والے دن پاکستان کی پارلیمنٹ کے اجلاس میں جتنی اسمبلی کے ممران تھے ان سب نے تیم تالیس سال کے بعد دوبارہ تھپا لگا دیا اس پاس پر کہ مرگوار اُس کے مان لگا دیکھا ہے میرے بھائیو جمعہ والے دن اجلاس تھا جمعہ والے دن اجلاس تھا سیند کا اس کے اندر بھی قرارداد منظور ہو گئی ساڑے فلکس نکل گئے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسرا واقعہ ہے کہ یا تحتر میں پوری اسمبلی نے ان کو کافر کہا تھا یا اب تنتالیس سال کے بعد اللہ نے دوبارہ اس ویجنے کی پھر تو اسمبلی نے متفقہ طور پر ان کو کافر کہا آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ دوستوں کی شدمت میں درخواست کروں کہ برادرانِ عزیز آپ ہم رہے نہ رہے انشاءاللہ یہ ملک بھی رہے گا ملت بھی رہے گی خرمِ نبوت بھی رہے گی جو کہتے ہیں رہے گے زور کے ساتھ کہے رہے گے انشاءاللہ اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں علاوہ جہل بصیرت آپ دوستوں کے سامنے بیچ میدان کے انشاءاللہ صدر کے ساتھ رقمِ محمد کی قسم جس طرح مجھے یقین ہے کہ خدا ایک ہے جس طرح مجھے یقین ہے کہ محمدِ عربی اللہ کے سچے آخری رسول ہے جس طرح مجھے یقین ہے کہ آپ دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں جس طرح مجھے یقین ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے جس طرح یقین ہے کہ سامنے دھوپ پڑ رہی ہے خدا کی قسم اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے قانون قتم نہیں ہوگا جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وزور کے ساتھ کہہ نہیں ہوگا وہ وزور سے ہاتھ پکا کے رہو رہنا ہے تم ختم تم نانا لگاؤں میں تم سے عجاج کھلوں تاج و تست ستم نبوہ جس طرح